نمسکار بنداز کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منونجن بھارتی اور میرے ساتھ پرکرمی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی لیگ میں کل جو میچ ہوا اس کے بارے میں پنجاب اور راجستان کے بیچ مقابلہ کھیلیا گیا اس میچ میں پنجاب نے راجستان کو پانچ ویکیٹ سے ہرا دیا اور اکترہ سے کہیں تو راجستان کوالیفائی کر گئی ہے لیکن وہ لگاتا چار میچ ہار چکی ہے یہ راجستان کے لیے ایک پریشانی کا سبب جرور ہو سکتا ہے 20 اوبر میں 144 رن بنائے راجستان کی شروعات اچھی نہیں تھی اور پہلے ہی اوبر میں یہ سسوی جیس وال آؤٹ ہو گئے جوز بسلٹ کی کمی جو ہے راجستان کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ جو انگلینڈ کے پلیئر ہیں جو آئی پیل کھیل لے تھے وہ واپس جا چکے ہیں ریان پراغ نے بھلے ہی پاری سمبھالی لیکن پنجاب کی شروعات بھی خراب تھی پاور پلے میں ہی تین ویکیٹ گر گئے تھے آویس خان نے ایک ہی اوبر میں دو ویکیٹ لے کر کے میچ کا رکھ لگ بگ پلٹ ہی دیا تھا لیکن سیم کرن کی شاندار کپتانی پاری کے بدلت پنجاب جیت کی راجے چوہان صاحب ہمارے ساتھ جو گئے ہیں چوہان صاحب کل کے میچ میں کیا ہوا مطلب رازتھان ایک سمیٹ ٹیبل ٹاپر تھی ایک آئیک لڑکھرا رہی ہے نہیں لڑکھڑا نہیں رہی ہے وہ تین کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں وہ تیم میں ایسا تھا کہ سنجو سمسنگ جب جب رنگ کیے یا یا یسرسی نے رنگ کیے اوپر کے سب بیٹسونوں نے رنگ کیے سب جاگر کے وہ ہمیشہ میچ چاہے بولر انکہ اچھا ہے میں انکہ بولنگ ڈیپارمنٹ میں کوئی چپڑی کرنا نہیں چاہوں لیکن اب وہ کالیفائی کر چکے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ریلیکس ہو گیا ہے مجھے ایسا کھلی گا رہی ہے کہ ان کی ٹیم بہت ریلیکس لگ رہی ہے اور کل جو میچ پا اس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اب ان کو صرف اپنی ایمیج کے لیے میچ کھلنا ہے اور وہ کل کھلے آپ ان کے کپتان کو دیکھئے ان کے مین کپتان کے بدلے میں سیم کرن کپتانی کر رہے ہیں اور جب سیم کرن نے کپتانی سمال کی ان کی خود کی بالنگ میں نکھار آگیا بیٹنگ میں نکھار آگیا اچھا کر لیا تو اور کل کے میچ پہ تو انہوں نے مطلب ایسا ہے کہ اپنی پوری عجت داؤں پہ لگا دیتی کہ ہمیں میچ جتنا اور ہمیں اپنی ایمیج کو مکمبر کر آگنا اور وہ تیرسہ ہوگی جی پرکھر ویشالی ہمارے ساتھ جو گئی ویشالی کل ہم نے پریڈکشن لیا تھا سب ہمارے پینلے سے راجستان چنی تھی میں نے پنجاب چنی تھی راجست چوہاند صاحب نے بھلی کہا تھا کہ ٹف مچ ہو سکتا ہے کل ٹوز جیتا راجستان نے جو بھی ہوا مچ میں بللے بازی ان کی چلی نہیں پہلے اس کے بعد پنجاب کی بللے بازی بھی نہیں چلی تو کیا پچھ زیادہ خراب تھی یا بہت دھیمی پچھ تھی یا بس رن نہیں بنے کیا ہوا پچھ زیادہ خراب نہیں تھی پچھ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے ہم ایکچلی اس کل کا جو پچھ سا وہ سلو تھا اور ایکوڈنگ ٹو پچھ ہمیں بیٹسمن کو اپنے آپ کو ڈھالنا بہت جروری ہوتا ہے اور وہ کل نہیں ہوا وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگر پچھ خراب ہوگی تو پھر پچھ ہو گا ہی نہیں کیونکہ پچھ وہاں پہ پہ پچھ من جو پرپیر کرتا ہے ان کے انچارج ہوتا ہے اب سب کچھ کنپم ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ پچھ رکھا جاتا ہے اور اگر ان کے پچھ میں کوئی خرابی ہے تو دوسری پچھ تیار کی جاتی ہے تو پچھ خراب ہونے کے لئے کوئی ایسا تھا نہیں بھر ہمیں اکورڈنگ تو پچھ کھیلنا ہوتا ہے کچھ پچھ ہوتے ہیں بہت سلو ہوتی ہے کچھ پاسٹ ہوتی ہے کچھ بیٹسمن کے پیور میں ہوتی ہے تو کچھ بولرز کے پیور میں بھی ہوتی ہے تو ہمیں اکورڈنگ تو پچھ کھیلنا ہوتا ہے چلی اب آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں آج کا میچ بھی کافی کچھ جو ہے ساریچ کا داؤں پہ لگا ہوا ہے چوہان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ساریچ نمبر ٹو پہ فنیس کرے گی آج کا میچ تو ان کو جیتنا ہوئی ہو گھر پہ کھیل رہے ہیں تین منٹ پہلے آپ کو سن رہا تھا کہ بہدر آباد میں جمجز باریش تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں باریش ہے یا نہیں ہے پہلے تو ہم یہ سمجھے پہلے آگے گا سوچیں کہ کیا بات کرنی ہے اگر باریش ہے دیکھئے تو بھی اگر اوبر شوٹ ہوئے تو بھی ہیدر آباد کو فائدہ آئے اپنے گھر میں کھیل رہی ہے ہیدر آباد کی پوری سٹریٹیجی پورے ٹونامن میں ڈیفرنٹ رہی ہے ان کے قپتان کمینس نے بہت اچھی ڈیفرنٹ سٹریٹیجی بنائی ہے اور انہوں نے کلیر کیا ہے کہ ہم بیٹنگ کو لے کر کے کھیلیں گے ایک رنڈیٹ کو لے کر چلیں گے اور ہم اپنے حساب سے ہی کھیلیں انہوں نے اپنے بولڈروں کو رنڈ سے سپورٹ کرنے کی رسائید کیا ہوئے اور وہ ویسی کر بھی رہا اور اسی میں وہ آج ایک جگہ پہ آگے کھڑے ہیں جہاں پر وہ کالیسائی کرنے کی بلکل دروازے پہ کھڑے ہیں تو کوئی فرقی پڑتا ہے ان کو سوری 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 انہوں نے اپنے برینڈ کی کرکیٹ کھیلی ہے انہوں نے لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی کو ری ڈیفائن کی ہیدر آباد میں چاہے ہاریں گے چاہے جیتیں گے ہم ایسی ہی کرکیٹ کھیلیں گے چاہے باد میں بیٹنگ کریں چاہے پہلے بیٹنگ کریں ویسا ہلی آپ کو کیا لگتا ہے اس برینڈ آف کرکیٹ میں ہمیسا ایک 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 ایسا پہلو رہتا ہے کہ کبھی بھی آپ میس کر سکتے ہو کبھی کوئی دن آپ کا نہیں ہوا کہ اس کا چانس ہمیسا لینا چاہے اور اس کو اچھے وی میں کنورٹ کرنا چاہیے اگر دن نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی نیراش نہیں ہونا چاہیے اور آج کا جو میچ ہے اس میں اگر جو بیٹنگ جو آپنا سے اگر وہ چلتے ہیں سپیشلی جی ٹی کی ٹیم میں اگر ہمارے شومنگل چلتے ہیں وہ جتنی بات دیکھا گیا ہے شومنگل اگر چل رہے ہیں اگر ان کی سکور ہے ہم کے بات سے تو وہ ٹیم ہمیسا جیتتی ہے تو آج کا مقابلہ ہے کہ ایک ٹیم تو ہے کہ اپنے پلی اوپ میں کھیلنے کے لیے ترے گی اور آج کا میچ ان کے لیے بہت جروری ہے اور دوسری ٹیم ہے جو بہار ہے بٹ وہ اپنا بیٹس دے گی تو تکر بہت اچھی ہونے والی ہے راجی جی ہیدراباد کے لیے سب کچھ اچھا ہوتا رہتا ہے جب تک اپنا رن بناتے رہتے ہیں اکثر ہم چرچہ کرتے ہیں اور جن بیچ میں جو کچھ ماچز ہارے تھے وہ اسی ویے سے ہارے تھے اوپننگ رن نہیں بنے تھے اور نمبر تین کی جو ان کی سمسیا ہے وہ کافی لمبے سمیے سے چلتی ہی آ رہی ہے مہینگ اگروال کو کھلایا تو آج اگر کچھ کلاپس ہوتا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے مطلب دیپینڈ پہلے بھی بات کر رہا تھا باہوہ وائی سے مجاگ بھی کیا کہ باریس کی کیا پوزشن ہے اور کام ہوں گے ہوتے بھی ہیں تو ان کے پاس ایک مہت اور ہے ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ گجرات کا اگر اوورکوم ہوتے ہوئے تو کیا ان کی سٹریٹیجی وہ بدلیں گے یا اپنا طریقہ بتل سکتے ہیں گجرات کے بعد ان کے پاس بھی آج کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے جیسے کل میں نے کہا تھا پنجاب کے پاس کچھ نہیں ہے آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی جائے اپنے کرکیت کھلیں لیکن سرس کو آج بہت سنبھل کے کھلنا پڑے گا یہ ایک ایسی ٹیم کے سامنے کھل رہے ہیں کہ اگر آج وہ اپنا جیت جاتے ہیں تو وہ بہت سیف جون میں چلے جائے تو کہیں نے کہیں وہ بدلاؤ ان کو سمجھنا پڑے گا ان کے لئے خوڑا ٹاف ہے کیونکہ ان کو ساری سٹریٹیجی لے کے چل رہی ہیں اور وہ چاہیں گے کہ وہ گجرات کو بیٹھ کر کے سیف جون میں چلیں گے وہ میں مطلب کوئی بھی کپتان جا کوئی بھی مینجمنٹ یہ جرور چاہے گا کہ ان کی ٹیم سے جون میں چلتے جلدی سے آ سکے اور کنجورٹ ٹیم کے سامنے آ سکے تو زیادہ رہے ہیں ویدر کا اپ ڈیٹ دیتا ہوں باریس فیلحال رکی ہوئی ہے چھے بجے تک باریس رکی رہے گی لیکن ویدر اپ ڈیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چھے بجے کے بعد پھر باریس ہو تو گیلی میدان تو آپ ملے گا دونوں ٹیموں کو لیکن جو بات ویسالی نے بھی کہا کہ جی ٹی کو بھی آپ کسی بھی دن ایسے نہیں آنکھ سکتے کہ وہ ٹیم ختم ہوگی ہے جس طرح سے کل پنجاب نے مار دیا اسی طرح جی ٹی بھی مار سکتی ہے ویسالی بلکل مار سکتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس جیسے ابھی راجی جی نے بولا کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب کسی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اپنا پر فورم اور اپنا ہنڈر پرسن دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سامنے والی ٹیم کو مات دینے کی ان کو نیچے کرنے کی اور ان کو نا ٹارگٹ چیز کرنے کی وہ پوری کوشش کریں گے آج تو یہ چیز ایک ٹی ٹوانٹی آئی پیل میں دیکھی گئی ہے کہ دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو ایک کو جیتی ہے لیکن جو اپنا بیسٹ کرے گی وہی جیتی ہے چلیے اب دونوں بنے رہیے ایک چھوٹا سا بریک کے لیے رکھتے ہیں لیکن ایک اور باریس کی پرڈیکشن ہے جو 18 تاریخ کے میچ کے لیے یہ بھی بتا دوں اس دن جو ہے بینگلورو میں نائنٹی پرسنٹ باریس کی جو ہے سمبھاونا ہے اور ایک ایک پوائنٹ جونوں کو مل سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ کریں گے چوتھی ٹیم کے بارے میں بڑی چرچہ ہو رہی ہے اپنے دیش میں جو بھی آئی پیل لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو بھی کرکیٹ کے پریمی ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں کہیں جائیے گا نہ چند پلوں میں لوٹتے ہیں بنداز کرکیٹ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور ہمارے ساتھ پرکھر بھی بنے ہوئے ہمارے مہمان بھی بنے ہوئے ایک بار آپ کو پوائنٹ ٹیبل دکھا دیتے ہیں یہاں پر جو رسہ کسی کا کھیل چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد جو ہے سولہ پوائنٹ پہ ہیں دو میچ ان کے بچے ہوئے ہیں اور جو چننہی اور چننہی اور جو ہے ایک میچ بچا ہوا ہے چودہ پوائنٹ پہ ہے اور اس کے نیچے دیم دکھاتے تو بینگلورو بھی ہے وہاں پر اس میچ کی بڑی چرچہ ہو رہی ہے تو چوہان صاحب اس میچ پہ کوئی ٹپنی جو اٹھارہ تاریخ کو ہونے والا ہے سکھے بیٹس پوائنٹ ہی ہے کہ دونوں ٹیم کے جو کپتان ہیں کپتان مطلب میں کوہلی کو بھی لے لوں یا دکلیسی کو بھی لے لوں وہاں پر میں ریچوراج کو لے لوں جن کے چیلے ہیں مدونی کو بھی لے لوں یہ کھیل کے جیتنے والے لوگ ہیں مطلب یہ تیج جون میں رہ کر کے نہیں چلیں گے یہ بولیں گے چاہے دس آور کا گیم ہو سکسٹی بول کا ہم کھیلیں گے چلیں گے چلیں گے اس لیے بارش یا اس کا کوئی بھی پریڈکشن جو اگر وہاں ہوگا تو دس سکسٹی بول کا گیم تو جلروف ہونا چاہیے اور یہ گیم میں بھی خود چاہ رہا ہوں اور ایک چیز اور چاہ رہا ہوں اس گیم میں دونی کو میں تھوڑا لنبے بیٹنگ کرنے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دونی سوڑا سو اوپر آئے اور لنبی بیٹنگ کریں یہ بطلاب ایک ان کے سین کے لیے ایسا میرا سوچنا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ میرے سے زیادہ کرکٹ کھلیں لیکن پھر بھی ان کی سوچ اپنی جگہ ہے باقی بہت بہت جبادرست ہونے والا ہے اتنا میں جانتا ہوں اب روحال سوال یہ رہا کہ 16 رن، 18 رن کا کچھ کلکولیشن چل رہا ہے وہ 200 رن پہ لے کر گے 18 رن کا چل رہا ہے 200 رن پہ ہے باقی کم جادہ تو کیا کلکولیشن ہے یہ کہیں پر بھی ابھی بھار میں گیا پورا کلکولیشن 1300 رن سے لے کر کے 200 رن جب تک کلکولیشن پورا ہونا چیئے کتنے اور اور کیا تب جا کر کے پورا کلکولیشن بنے گا کہ یہ کیا کھیلنا چیئے کیا نہیں بیشالی آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرح سے فائنل کے پہلے فائنل ہی ہے وہ اگر آج سی بھی جیتی ہے تو وہ سکتا ہے کہ اندر آجائے ٹیبل پوائنٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہے اور دوسری چیز ایک سائیڈ ایک سیڈ پیرینس پلیر ہے ہی ہے اور جو ان کے اندر کے لے ہوئے ہیں ویراد کولی ایک سائیڈ وہ بھی ہے تو اگر ویراد کولی کے ساتھ کوئی بیٹسمن اگر پارٹنرشپ بناتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک مجھے مجھے بھی آئے اور کیونکی جیسے ابھی سر نے بولا کہ دونی کا اوپر آنا بہت جوروری ہے دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ابھی تک میچیز ہوئے ہیں وہ جب بھی آئے ہیں نیچے آئے ہیں اور انہوں نے بہت آؤسٹینڈنگ بیٹنگ بھی کری ہے تو وہی آؤسٹینڈنگ بیٹنگ اگر وہ تھوڑا اوپر آ کے کرتے ہیں تو ٹیم میں ایک تو ٹارگیٹ زیادہ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں امپروو ہو جائیں گی ٹارگیٹ کافی بڑا ہو جائے گا تو وہ چیز ایک ہے اور اگر رسی بھی اگر بیٹنگ کرتا ہے باد میں تو اس کے ساتھ ویراد کولی کو ہاں پہ کھڑے رہنا بہت جو نہیں ہے دھونی کی مہمات دھونی ہی جانے پر کر آپ کا سوال اب ویراد کولی اور بانگلور پہ ہی میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شروعات کی رسی بھی اور ابھی کی رسی بھی فرق تو ہے بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے لیکن ویراد کولی تو پورا سیزن انہوں نے رن بنایا ہے تو اس کے علاوہ کیا ایسا الگ ہو گیا کہ اب اتنا اوپر آ گئی اور اب تو کولیفیکیکشن کے باتیں ہو رہی ہیں راجی جی بتا دیجے تھوڑا سا دھیان دے برگا جی تو ایسا ہے کی برسوری برسار جی انمیوٹ کر لی جی ہم 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 ٹیم نے لگاتا ہے میٹ جتنے شروع کر دی تو کہیں نہ کہیں دوسری ایسی تیمیں تھی جن سے ہم مقابلہ دیکھ رہے تھے مومبائی کو ہم سوچ رہے تھے کوالیفائی کرے گی مومبائی نے خراب کیا گجرات نے خراب کیا اتنا اچھا نہیں کیا پنجاب نے ڈلی بھی ہم تو امید کر رہا تھے نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوا اور ان کے ان کے خضاب خراب پرزنسوں سے انہوں نے جو 4-5 match line سے جی اور نیچرل ایباد انہوں نے بہت خور کیا پھر بھی ابھی بھی بتا رہا ہوں ابھی بھی وہ ٹیم بھی سرگل کر رہی ہے ایک جگہ پہ آگر گئے ان کے بیچ کے اگر آپ بیٹنگ آرٹ دیکھیں تو کہیں پر بھی اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہوں تو آج آج پتہ نہیں ہوگا جھاڑا تاری کو کیا ہوگا لیکن جو بھی ہوگا match اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ دونوں ٹیم کہ لوگ اب لڑنا لڑنا جرور چاہیں گے اور جل سے لڑ ایک میرا سوال ہے ایک میرا سوال ہے ویسالی اور آپ سے سنچی پہ جواب چاہوں گا یہ جو پلیئرز بیچ میں آئی پیل چھوڑ کے جا رہے ہیں خاص کر انگلینڈ کے پلیئر ساؤتھ افرکن نہیں گئے ہیں باقی باقی کچھ بنگلہ دیش کے چلے کسی لیکن ان کو تو معلوم تھا کہ وہ آئی پیل میں آ رہے ہیں تو کانٹیکٹ شائن کر رہے ہیں بیچ میں آپ چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں آہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی چاہیے کتنا بھی بڑا ہو یا کسی بھی لیول پہ کھیل رہا ہو اگر آپ نے کسی سے کمیٹ کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے کونٹریکٹ سائن کیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپ کو وہاں بھی یہاں بھی آپ کو پرپومنس دینی ہے آپ کو رن بنا رہے ہیں آپ کو ایک پلیٹ فرم مل رہا ہے آپ کو رن بنانے کا اپنے آپ کو دکھانے کا اپنے آپ کو ایک لہمے لانے کے لیے بہت وہی چیز آپ وہاں پہ یہ کہہ کے جارے کہ وہاں پریکٹس کرنی ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے تو وہ چیز یہاں بھی ہو رہی ہے تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ اپنے آپ کو اگر آپ وہ دکھاتے تو ان کا بہت اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ بولنگ کے اگنسٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک تارگیٹ اور اپنے آپ کو جج کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ میں کہاں پہ بھی ہوں کہاں پہ مجھے اور ورک کرنا ہے چلی اس پر ایک دن کسی اچھے سے باتچیت کریں گے لیکن اب وقت کم ہے چلتے چلتے پریڈکسن دے دیجئے چوہانسا آپ سے شروع کرتا ہوں گجرات یا ہیدر آباد آہ ہیدر آباد مشالی آج میں گجرات کے ساتھ پرکھر آلویز ہیدر آباد آلویز ہیدر آباد آلویز ہیدر آباد ہیدر آباد والے جیدہ ہیں لگتا حالانکہ انہوں نے ایسی بیٹنگ ہی کری ہے کہ کوئی چوائش نہیں چھوڑ رہا ہے معاف کیجے کہ ویسالی اب سبمن چلتے ہیں تو میچ چلتا ہے نہیں چلتے ہیں تو میچ نہیں چلتا ہے ان کا تو اپننگ پیر بھی ڈھونڈی رہے ہیں ابھی تک آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ جورے وقت نکالا اب اپنا تو بتا دیجے ہیدر آباد چلیے یہ پرکھر جو ہے روز مجھے چھوڑتا نہیں ہے میں چھوپ رہتا ہوں پھر بھی جبردستی ٹی وی پہ بلواتا ہے تو چلیے آج اتنا ہی وقت ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہتچیت کے لیے انڈی ٹی وی پہ وقت ہے چھوٹے سے پردیش سے ایڈیٹر انچیف سنجے پگلیا کے ساتھ آج رات آٹھ مجھے